موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں ہوں جانگیر میرے ساتھ ہے جان عظیب حمزہ اور فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاکستان وی ایکس ٹو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے آپ سب کو مطلب ہے پیدا اسلام اور آج ہم نے مووی دیکھ لیے جی مووی زیرو میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ کافی ہم نے بیڈ کمنٹس سنے تھے کہ مووی فلوپ ہوئی ہے مووی بلکل ہی فارق مووی ہے مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے کوئی سٹوری نہیں تھی اس لحاظ سے میں کافی ملا جلا سا رجان مل رہا تھا رسپونس مل رہا تھا ادھر ادھر سے لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو لوگ پسند آ رہے تھے پاکستان میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے ہم نے بڑی مشکلت ہے مووی دیکھئی ہے تو بارہال مووی ہم نے دیکھ لی ہے ہمیں تو بہت مزہ آیا بڑی زبردست مووی تھی اور دوسری جو کیجی ایف ہے کیجی ایف کے لیے پاکستان میں یہ ریلیز نہیں ہوئی ٹھیک ہے کیجی ایف پاکستان میں ریلیز نہیں ہوئی اس لیے ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور انٹرنیٹ پہ ہمیں ریسپونس بڑا زبردست نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ بڑی زبردست قسم کی مووی ہے کیجی ایف اور جو ہم نے اس کے اوپر دیکھا ہے مووی کو کہتے ہیں ریویو انڈیا کے اندر یوٹیوب کے اوپر اور اشید چنچلانی نے بھی کہا ہے کہ مووی بڑی زبردست ہے اور بہت بہت بڑے 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 مجھے دیار میں کافی سوچی بڑے سے لوگ سنجھ نہیں آئے کہ مجھے 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 دیکھیں مجھے مزہ آ گیا پہلا واقعی میں بڑا لا جواب قسم کا تھا اور ایک اور بات ایک اور بات ایک اور بات آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ادھر کیا ہے ادھر ہمارا جو کیمرہ سامنے آنا اس کی ویڈیو وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے وہ جو ہم نے بنایا تھا نا تو وہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو انا جل کر رہے ہوتے ہیں ویب کیم سے جو انا کیونکہ ہم نے اپنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں بھائی چلو یار شروع ہو جاؤ ذرا سیدھی ہو جاؤ سارے ٹھیک ہے اس لیے جو انا ایسا ہوتا ہے بعض سٹرم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو خاموش ہونے ہوتا ہے ہم نے ایسا ہوتا ہے اس لیے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں بار بار اپنے ایکسپریشن چیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز تھی ہے تو ہمارا وہ بیسکلی وہاں پہ جو انا ایل سی بھی ہے جہاں پہ ہماری ویڈیو جو ہے لائک چل رہی ہوتی ہے یہ پروپل ہوگا ہے تو اگر ہم مووی کے پر بات کریں ہمیں واقعی میں مووی بھی بارے میں دیکھوں پائر میں سے آپ کی طرح دیں گی؟ 5 star پورے اور حمدہ تمہارے 4.5 اور فیضان آپ کے تو 4.5 کون دے گا بھائی؟ تو 3 دے گا تو پہ لے گئے پہ 3 کیوں دے گا؟ 3 پوائنٹ کون سا لگا؟ 3 پوائنٹ کون سا لگا؟ مدلہ تو کوئی بھجاؤ نہیں سا سیواز پیشو نہیں کیوں ایسا آپ کہہ رہے گا کیوں اچھے نہیں لگی؟ یہ ریل بات ہے نا جو حقیقت ہے ہر کسی کو اپنے اپنی بیان کرنی چاہیے مجھے اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے فل 5 star 4.5 اور اگر میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی 4.5 لید ہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بھی مووی تو بڑی اچھی لگی ہے لیکن کہیں نہیں کہیں اسی سٹارٹ دینا اس میں مجھے رکاب نہیں میں اگر صحیح بتاؤں تو کترینا کیاپ کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی اور کترینا کیاپ نے اس کو سبق سکھانے کے لیے ہی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ واپس اپنی گرل فرنڈ کے پاس اپنی بی بی کے پاس چلا جائے ٹھیک ہے تو آنوشکا کے پاس آفیا نام تھا مجھوں میں ٹھیک ہے آپ کیا کے پاس چلا جائے نہیں 4.5 کیوں دی ہے میں نے 4.5 کیوں دی ہے میں نے بیسکلی اگر آپ کو کہوں تو کہیں نہ کہیں سٹوری بائٹ میں مجھے تھوڑا سا جو ہے نا بیچ میں بیچ والا کچھ حصہ ایسا تھا میں تھوڑا سا بور ہو گیا تھا ٹھیک ہے کہ یار تھوڑا سا آگے کرو تھوڑا سا آگے کرو مین پوائنٹ پہ آنا چاہئے ٹھیک ہے سٹارٹنگ کے بعد نمہ آیا تھا ایک تھا سونگ والا دوسرا تھا وہ تو اس لئے سونگ والا تو تھا ہی تھا لیکن سونگ کا وہ مسئلہ نہیں ہے سونگ تو جو ہے نا وہ کی پروبلم نہیں ہے بیچ میں کچھ ایسے پوائنٹ آیا جہاں پہ آپ کو لگتے کہ مووی تھوڑا سا جھول کر گئی ہے فرسٹ آف جب انڈ ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ جیسے سٹارٹ ہوا ہے جب وہ باہر گئے ہیں وہ وہاں سے بیسکلی مووی جو ہے نا اس نے اپنا پیک پوائنٹ حاصل گیا ہے جب وہ امریکہ اگر وہ پیک پوائنٹ لگا اگر وہ پندرہ سال بات کیوں واپس وہ پندرہ سال آپ کو انہوں نے دکھایا تو نہیں ہے انہیں پندرہ سال انہیں بیٹ گیا ہے انہیں دکھانا چاہیے تھا کہ واپس آگے ہیں ایک دوسرے کو مل گئے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے انہیں ملوانا چاہیے تھا انہوں نے دکھایا کہ دیش کے لیے ملک کے لیے انہوں نے جانا مناسب سمجھا وہاں پہ نہیں رکے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں روک لوں تو انہوں نے کہا نہیں ہے میں جاؤں ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ میں ثابت قدم ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شروع میں میں غیر ذمہ دار انسان تھا لیکن اب میں نے سمجھ لیا کہ میں کسی چیز کے اوپر ارادہ کر لیا انہوں نے جانا چاہیے اور مووی کی اگر کاسپ تو بڑی اچھی تھی کیتھرینہ کیا بھی تھی شاروخ خان تھے شاروخ خان تھے انہوں نے بہت چیز تھی مجھے لاتم ہوئی یا بھائی آسان وہ بیسکلی کہ جو مجھے جھول لگتا ہے مووی کا جو مجھے جھول لگتا ہے جب کترینہ کیاپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے کترینہ کیاپ سے ملنے کے بعد بیچ میں اتنا خاص نہیں لگا جیسے ڈانس آگے کمپیٹیشن ہو رہا جی ہم میں نے کترینہ سے ملنا ہے تو اس لئے مجھے چیز تینشن ہو رہا ہے وہ ایکٹرس ہوں جو جیسے تینشن ہو رہا ہے مجھے اس کی تینشن ہو رہا تھی کہ وہ پندہ سال تک جاری کیسے نہیں ہوئی مووی ختم ہوئی میں یہ کہوں کہ ایکٹرس تینشن ہو رہا ہے سیری دیوی کو بھی ہم نے دیکھا وہ کافی اچھا لگا ہے چلو آخری مووی میں تھوڑی دیر کے لیے سیری دیوی تھوڑی دیر کے لیے نظر آئی ہمیں اور باقی کافی غاز تھی سیری دیوی تھی جو اچھا لہا تھی اس کے بعد کرشما کبور تھی ٹھیک ہے دپیکہ تھی اور کون من تھا اور بھی کافی تھی آلیا بھٹی آلیا بھٹی تو وہاں پہ تارے نہیں ٹوٹے وہ بڑا فرکو ہے اور بچارے کے پاس تارے نہیں ٹوٹے وہ جب ٹوٹے سارے امریکہ میں جائے گی کٹھے ہی ٹوٹے تو بہرحال مووی جو ہے اوبرال بڑی اچھی لگیا ہے اور ہم ویڈ کر رہے ہیں KGF ہمیں کسی طریقے سے مل جائے کسی طریقے سے اگر مووی وہاں نہیں چال رہی تو ویسی ہمیں کسی طریقے سے مل جائے اگر کسی پڑیا تو میل کر دیں اگر کس کے بعد پڑیا تو بھئیو میل کر دیں ہم دیکھ لیں گے کیونکہ یہاں پاکستان میں تو اوائیلیبل ہی نہیں ہے تو ہمیں تقیبن 3-4 مہینے ویڈ کرنا پڑے گا جو مونے کا مقصبہ ایسی طریقے سے مل جائے لیکن وہ بانتا نہیں ہے کیونکہ KGF کی الگ سٹوری انجم کل الگ ہے باقی زیرو کی سٹوری اور آل ہوسرا تو ٹھیک تھی لیکن بس بیچ والا ایک part جو میں نے بتایا نہ منہ دی جھول لگیا ہے اور شارو خان کی ایکٹین بڑی کمال کی تھی اور جو وہ بھونے کا قدار ادا کرتے اور انوشکر نے تو اگر پیچھے سوید آکے میں بھی انہوں نے بڑی لاجواب ایکٹنگ کی تھی بڑی ہٹ کے اور بڑی عجید قسم کے انہوں نے ایکٹنگ کیا ہے مشکل ایکٹنگ کیا ہے جس طرح کہ یہ آنے چاہیے نا ہمچنے آنے ہی لگا ہے صحیح داؤں پر پھر پولیز لائے کسنا ڈائپ کی نہیں وہ بات کر دیو بھائی وہ بڑی کمال کی ایکٹنگ کاریوں بیسک ان کا کانسنٹریشن ہے ایکٹنگ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کالیج والا ہار بندہ وہی کالیج والا سسٹم نہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے کردار دا کروں نہیں نہیں بیسک وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے کردار دا کروں جو سارے دنیا کو نظر آئی یاد رہے جائے بیٹا بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنی اچھی ایکٹنگ ہے کہ پڑی اٹیا پہ ہر کسی کو بطلب لگے بڑی کمال کی اٹنگ کی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کالیج والا ہاری ویڈیو بناتے ہیں آپ کوئی اور موی بڑے گی تو لوگ ان کو دے سکتے ہیں آپ ان کو کسی بھی قسم کے ایکٹنگ رول میں آپ ان کو ڈھال سکتے ہیں تو وہ پوری ویسک ویسے ہو جاتے ہیں جیسے آمر خان ہے جیسے آمر خان ہے جو آپ کو کردار دیتے ہیں وہ اسی کردار کے اندر ویسے ہی ویسے ڈھال جاتے ہیں تو بہرحال ہمیں یہ شہر خان کیوں طریق پر بڑے گی جس طرح ہمیں یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے ہمیں یہ مووی بڑی اچھی لگی ہے بڑی کم مالگی لگی ہے آپ کو ہمارا ریکشن کیسا لگیا اور آپ نے بتانے آپ کتنے سٹارز دیں گے اور آپ کو کہاں پر جھول لگیا آپ نے یہ بھی ضرور بتانا ہے اور کیا ہو سکتا ہے جو میرا پوائنٹ او بیو ہو وہ غلط ہو کہ جو مجھ جہاں پر جھول لگتا ہے مووی کا ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ لگتا ہوگا ہاں یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا آپ بتا سکتے ہیں اور سٹارز ہی دے سکتے ہیں ہمیں ضرور دائیے جان سے بھیلا چکے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کبھل کریں کی واشنگ باکتان ریاکٹس ٹو